بسم اللہ الرحمن الرحیم عمل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا وہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کے ہاں پہلے تو حمل ٹھہرتا ہی نہیں تھا اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو ساکت ہو جاتا اور اگر کسی طریقے سے نامہ پورے ہو بھی جاتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی یہ صاحب انتہائی باکردار اور پانچ وقت کے نمازی تھے اور بچوں کو مسجد میں قرآن پاک بھی پڑھایا کرتے تھے انہوں نے اپنا اور اپنی بیوی کا بہت علاج کروایا بڑے سے بڑا عامل بلوایا اور علاج کروایا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مگر نتیجہ صفر نکلتا ایک دن ایک نہائیت باعمل عامل کے پاس جانا ہوا یہ صاحب اپنے استخارہ کے لیے بہت مشہور تھے اور ان کا استخارہ صرف ایک منٹ کا ہوا کرتا تھا صرف ایک منٹ میں وہ سارا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیتے اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا تھا ان کو ابھی اپنی پریشانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عامل نے بتایا کہ یہ کسی عام ذراور جادوگر کا کام نہیں بلکہ یہ تو کسی خبیص اللہین جادوگر کا کام ہے اور یہ میرے بس سے باہر ہے میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا اس کا توڑ بھی کوئی خبیص اللہین ہی کر سکتا ہے یہ چونکہ بہت مجبور تھے اس لیے پوچھنے لگے کہ حضور کوئی تو حل ہوگا وہ صاحب بتانے لگے کہ سندھ کے فلان علاقے کے فلان جگہ پر اسی خبیص اللہین نے اپنا ڈیرہ لگایا ہوا ہے تو فوراں اس کے پاس چلا جا یہ صاحب فوراں سندھ روانہ ہو گئے اور جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے آگ کا دہکتا ہوا ایک علاؤ دکھائی دینے لگا انہوں نے بزرگوں کی بتائی ہوئے نشانی کے جانب بڑھنا شروع کیا دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اردگرد اس کے ماننے والوں کا جم گھٹا ہے ابھی ایک اکڑ دور تھے کہ وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ وہ دیکھو آگیا جادو کا ڈسا ہوا وہ دیکھو آگیا قرآن پڑھانے والا یہ اس شخص کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا اب وہ خبیص اللہین خوشی سے پاگلوں کی طرح ناشنے لگا اور بولا کہ جاؤ فلان کے پاس جاؤ فلان کے پاس جاؤ یہ جو گرہ لگی ہے اسے کھلوالو اس نے اس مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی برا بھلا کہا اور بڑے بڑے خدائی کے دعوے کرنے لگا اور جادو توڑنے سے انکار کر دیا یہ صاحب واپس اپنے گھر آئے اور اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ یہ بھی تو مخلوق ہے تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا یہ ظالم مجھ پر غالب آگئے ہیں اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے یہ صاحب رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے دفتن ان کے دل میں یہ خیال اترا کہ جادو کا توڑ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماؤزہ تین سے کیا تھا اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجہ کا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماؤزہ تین سے جادو کا توڑ کیا تو میں بھی انہی صورتوں کے ذریعے سے اس جادو سے نجات حاصل کرتا ہوں اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اسی رات سے باوضو ہو کر مسجد میں جا کر صورہ فلک اور صورہ ناس کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور نیت ان کی یہ تھی کہ ان کو اس جادو سے رہائی مل جائے یہ پوری رات پڑھتے رہے اور دن کو بھی وقتاً فوقتاً اس کا ورد چلتا رہا ہر وقت باوضو رہنے لگے غالباً چھٹے دن رات کو ان کی آنکھ لگی اچانک خون کی پوری بالٹی جیسے کسی نے ان کے اوپر گرا دی ہو یہ بہت پریشان ہوئے اٹھے مسجد کے ساتھ ہی ایک کواں تھا نہائے دھوئے کپڑے بھی پاک کیے مسجد کو پاک کیا اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اپنی بیوی کی بھی خبر لوں گھر پہنچے تو دیکھا وہاں بھی یہی حال تھا اور بیوی انتہائی پریشان تھی بیوی کو تسلی دی اور فرمانے لگے کہ اب کچھ حل چل ہوئی ہے انشاءاللہ اب کام بن جائے گا ایک نئی ولول کے ساتھ اسی دن سے مسجد میں دوبارہ پھر سے وہی عمل شروع کر دیا نوے دن اسی طرح پھر آنکھ لگ گئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بارٹی گرا دی گئی لیکن انہوں نے بھی حمت نہ ہاری اور سورہ ناس اور سورہ فلک کی تلاوت جاری رکھی ابھی دو ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ تیروے روز کی صبح وہی خبیز شخص مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر کر مافیاں مانگنے لگا ان صاحب نے بولا کہ تو مجھ سے مافیاں کیوں مانگ رہا ہے کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے ماف کر دو پھر بتاؤں گا انہوں نے ماف کر دیا اور وجہ پوچھی کہنے لگا کہ آپ میاں بیوی پر جادو میں نے ہی کیا تھا جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے پر بیٹھ گیا اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پہ ہی الٹا چلنے لگا اور میرے موقع ہی میرے دشمن بن گئے یہ صاحب بولے کہ کہ اگر یہ بات تو نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو میں تجھے کبھی ماف نہ کرتا بارال یہ جادوگر مافی مانگ کر اپنی جان بچا کر واپس سندھ لوٹ گیا کیونکہ اگر وہ مافی نہ مانگتا تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی طاقت سے وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ان صاحب نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا مگر جادوگر کا بلکل اعتبار نہ کیا اور اکتالیس دن تک مسلسل یہ عمل کرتے رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پیارا سا بیٹا دیا اور بندش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی دوستو یہ واقعہ کراچی کے لوکل میڈیا میں بھی چھپا اور ان صاحب کے بیشمار انٹرویوز بھی شائع کیے گئے جس میں اس نے لوگوں سے التماس کی کہ اگر کسی کو شک ہو کہ ان پر جادو کیا گیا ہے تو بجائے اس کے کہ کسی جالی بابے اور آمل کے پاس جایا جائے اور ایسے دو نمبر پیروں سے جا کر اپنی عزتیں لٹوائیں اپنے اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف رجوع کریں اور اس طریقے پر عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق کے ذریعے سے شیعتین پر قابو پانے کا عمل تو دوستو دیکھا آپ نے موجودہ زمانے میں قرآن پاک کا ایک ایسا موجزہ جس کے کوئی ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں چشمدید گواہ ہیں اب آپ کو انڈیا میں ہونے والا قرآن مجید کا ایک موجزہ دکھاتے ہیں جس کا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چرچہ ہوا آپریشن تھیٹر میں قرآن پڑھتا ہوا مریض اور اس کا علاج کرتے ڈاکٹرز دیکھنے اور سننے میں بھلے ہی فیک لگتے ہوں لیکن یہ سچ ہے اور حقیقت میں ایسا ہوا ہے انڈین چہر اجمیر شریف کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ مریض قرآن پڑھتا رہا اور ڈاکٹر نے برین ٹیومر کا کامیاب آپریشن کر دیا اجمیر شریف کے ایک نیجی ہسپتال میں کیا گیا برین ٹیومر کا یہ کامیاب آپریشن اپنی مثال آپ ہے جس میں مریض کو بے ہوش کیے بغیر ڈاکٹر نے آپریٹ کیا بتایا جاتا ہے کہ مریض عبدال کو برین ٹیومر تھا اور اس کی وجہ سے اس کی قوتیں سمات اور دیگر قوتیں بھی زائل ہوتی جا رہی تھی وہ علاج کے لیے ڈاکٹر سوریا چودری کے پاس آیا جہاں ڈاکٹر سوریا نے اسے بے ہوش کیے بغیر اس کا آپریشن کیا آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹرز نے اپنے تجربے سے مریض کو ٹھیک تو کر دیا لیکن جس طرح سے مریض قرآن پاک پڑھتا رہا وہ منظر ایک موجزے سے کم نہیں تھا ڈاکٹر سوریا کا کہنا ہے کہ حالانکہ سائنس میں اس طرح کے واقعے کو زیادہ سنجیدہ نہیں مانا جاتا لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں میں عقیدت ہے اور اس سے انسان کو طاقت ضرور ملتی ہے اس مریض سے جب آپریشن کے بارے میں صورتحال پوچھی گئی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ دراصل بے ہوش نہیں ہونا چاہتا تھا اس کے دل میں ڈر تھا کہ شاید اسے کبھی دوبارہ ہوش نہ آئے چنانچہ اس نے اس ڈر پر کابو پانے کے لیے اور سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا سہارا لیا جس کا مفہوم تھا کہ دلوں کا سکون بے ہوش ہونے کی بجائے آپریشن کے دوران قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جان بخشی کروا دے اور وہ دنیا کو یہ پیغام دے سکے کہ قرآن پاک آج بھی دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہے اور اگر کوئی اس میں ڈوب کر گھور و فکر کرتا ہے تو وہ دنیا و مافیا کی تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور بے شک دوستو اس آپریشن کے دوران اس نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس بات کو ثابت بھی کر دیا ہے اور یہ قرآن پاک کا ایک ایسا موجزہ تھا جس پہ نہ صرف مسلمان بلکہ ڈاکٹر سوریا جیسے غیر مسلم بھی قرآن پاک کے اس موجزے کو ماننے پر مجبور تھے بارال ان دونوں موجزات کا آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے اس انسانیت کے نام پیغام سے دور ہوتے جا رہے ہیں چنانچہ فکروں پریشانیوں دکھوں اور تکلیفوں میں گھرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل قرآن پاک میں دیا ہے کوشش کیجئے اپنی زندگی کے چوبیس گھنٹوں میں سے تھوڑا سا وقت قرآن پاک کو باترجمہ ضرور پڑھا کریں تاکہ ہمیں زندگی کے بارے میں صحیح جہنمائی مل سکے امید کرتے ہیں دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ